ایک رپورٹ تیار کی ہے ہماری انویسٹیگیشن ٹیم نے تیار کی ہے جو کہ جنرل ہسپیٹل پنجاب کا سب سے بڑا جنرل ہسپیٹل ہے لاہور میں واقع ہے یہ ہسپیٹل یہاں پہ ایک فیک ڈاکٹر تھے جو سرجری بھی کر رہے تھے لوگوں کا آپریشن بھی کر رہے تھے جب ہم نے خبر اپ ڈیٹ کی بقاعدہ میں خود مریض بن کر گیا اور میری ونڈو سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ صاحب نے پچیس سے تیس ہزار کی میرے ساتھ ڈیل کی وہ بندہ کیا کرتا رہا ہے جنرل ہسپیٹل میں لوگوں سے ڈیلنگ کرتا رہا ہے اس سے کسی بھی سرکاری کاغذ میں نام نہیں ہے نہ وہ ڈاکٹر ہے کس کے کہنے پہ آیا وہ بندہ سننے میں یہ آیا ہے ان کے مطابق جب ہماری نیوز چلی تو جنرل ہسپیٹل کی انتظامیاں نے ان کو وقتی طور پہ ہسپیٹل سے ایک ٹیم تشکیل دی جس کے بنا پہ انہوں نے کہا جی اس پہ کاروائی ہوگی جس کے ساتھ جنرل ہسپیٹل انتظامیاں نے یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ کیس ہم نے آگے ریفر کر دیا ہے اور قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی لے رہا موسیٰ نکوی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے نگرام وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اپنے دورے حکومت میں جب پنجاب میں ان کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا ہسپیٹل کی بیلڈنگ بڑی اچھی بنا گئے ہیں لیکن ایسی کالی بیڈے اندر رکھ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں بیلڈنگ چاہے پرانی رہے لیکن لوگوں کو سکون دے دنوں بھی یہ کیس سامنے آیا تھا کہ سابر نامی شخص نے ایک شہری گیا میڈیسن لینے کے لیے میڈیسن نہیں تھی اسے گسا ہوا گالم گلوش دی وہ بھی میری ونڈو سکرین پہ آپ دے سکنے ہیں اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کس قانون کے اطاعت میں آ رہا کیونکہ اس نے اپنا حق مانگا تھا ان سے کہ بھائی دوائی مجھے پوری دے دو اگر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بقاعدہ بینر لگی ہوئے جب آپ امرجنسی میں جائیں گے یا کہیں بھی گورنمنٹ ہسپیٹل جنرل ہسپیٹل میں جائیں گے ہاں پہ بینرز عویز ہیں کہ فری عدویت دی جا رہی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں آتی فری عدویت کہاں ہے کس کے پیٹے میں جا رہی ہیں کس کے خاتے میں جا رہی ہیں کون ہڑپ کر سیکٹری ہیلتھ آپ سے روکیسٹ ہے کہ اس کو دیکھیں سارے پروو ہمارے پاس موجود ہیں کس طرح سے جیلی لوگ کام کر رہے ہیں ایک سیول بندہ جا کر کیسے اپریشن کر سکتا ہے کیسے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اس کی حاضری بھی نہیں ہے سرکاری کاغذوں میں نام بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پتہ نہیں چلتا کون ڈکٹر ہے صبح بندہ وہاں پہ صفائی کر رہا ہوتا ہے شام کو جا کے بندہ وہاں پہ اپنا کلینک چلا رہا ہوتا ہے جرنل ہسپیٹل کی سیچویشن بتا رہا ہوں اور جو وارس نامی بندہ ہے اس نے تو بلیک میل کی حادی کر دی ہے دن کے ٹائم یہ بندہ صفائی کرتا ہے صفائی بھی نہیں کرتا اس کے لئے ایسی والا روم ایک بنا کے دیا ہوا ہے جناب انتظامیہ نے میری ونڈو سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ایسی والا روم ہے جناب بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اور نرسنگ سٹاف کو حریسمنٹ کرتے ہیں نرسنگ سٹاف کو حریسمنٹ کرتے ہیں اس کی میں کوپی بھی اپنی ونڈو سکرین پہ لگا رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو وارس نامی شخص ہے یہ خاک روپ ہے وہاں پہ کون ان کو چلا رہا ہے جناب وزیر علا پنجاب سیکٹری ہیلتھ اس کو دیکھیں ہمارا کام ہے کہ بات آپ کے نوٹس میں لانا یہ قانون اس لئے انہوں نے پاس کروایا تھا کہ اندر کیمرہ نہیں لے کر جانا میڈیا کی پبندی لگا دی ہے تاکہ یہ کالے کرتود اپنے کرتے رہیں اس لئے انہوں نے بند کروایا تھا اس لئے قانون پاس کروایا تھا کہ جی کیمرہ اندر نہیں لے کر جا سکتے مسئلہ تو یہ تھا کرپشن کے اتنے کیسز نکر رہے ہیں ابھی آپ جا کے دیکھ لیں جنرل ہسپیٹل میں کتنے پرائیویٹ سوڈنٹ وہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں کہ آیا گورنمنٹ سے اللہو کیا گورنمنٹ نے ان کو کہ آپ ٹریننگ کریں جا کے دیاریاں لگائے وہاں پہ کرپشن پہ کرپشن ہو جا رہی ہے یہ کب آپ لوگ اس کو دیکھیں گے کب آپ لوگ کریں گے ہمارا ملک کرزوں میں دبا ہوا ہے اور یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں